ناظرین ہم اس وقت عمران خان کے گھر مجود ہیں زمان پارک میں ہمارے ساتھ ایک محترمہ مجود ہیں جو ویہاری سے آئی ہوئی ہیں پی ٹی اے کی سینئر رہنمائے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مہم یہ جو محسن نکوی نے پولیس کو بول کر یہ دروازہ توڑا خان صاحب کا اور آج مزید محسن نکوی نے پولیس واپس لے لی خان صاحب سے اس وآلے سے آپ کیا کہیں گی دیکھیں جی ایک بزدلانہ ایک دام جو اس نے خان صاحب کی گہر مجود جب یہ دیکھا کہ کارکنان کی تعداد کم ہو گئی ہے تو یہ بڑی بزدلی سے انہوں نے پیٹ کے پیچھے وار کیا اور جو گیدر ہوتا ہے وہ میشہ پیٹ پیچھے وار کرتا ہے وہ چاہے اپنی نفریوں واپس بلائے چاہے تالے توڑے گیٹ توڑے اندر گس کے کتوں کے بسکٹ کھائیں جو شربت پتہ نہیں ان کو کہاں سے وہ مل گئے وہ پیئیں جو مرضی وہ کریں وہ کارکنوں کے حوصلے جو ہے وہ کبھی توڑ نہیں سکتے ان کے اس اقدام سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کارکنوں کا جوش ولولہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور کارکنان جو ہے وہ اپنے قائد کی حفاظت کے لیے ہر وقت اب یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب محسن نکوی کی پریس کانفرنس کے بعد ہی میں پہلے آ کے چلی گئی تھی لیکن میں دوبارہ ویہاڑی سے آئی ہوں اور میں یہ ثابت کرنے کے لیے آئی ہوں کہ ہم ڈرے نہیں ہیں ہم گروں میں گس کے بیٹھے نہیں ہیں تم جتنے چھاپے مروا لو تم جتنی پولیس فورس تم جو بیانات دے دو تم کو کہ جی ہاتھ توڑ دیں گے جو آگے ہاتھ بڑھیں گے تو ہم ہاتھ توڑنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں لاؤ جتنی پولیس لانی ہے جتنی فورس لانی ہے تم ہمارے خان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہم خان کی حفاظت کے لیے خان کے کارکنان یہاں پہ سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں تم جتنے گیٹ توڑو ہم آئینی گیٹ ہیں ہم اپنے خان کا آئینی گیٹ ہیں ہم دیواروں کی جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جب بھی تم اپنی فورس بھیجو گے ہم نہ ڈریں گے نہ دبکیں گے نہ بھاگیں گے ہم سامنا کریں گے ہم لندن میں چھپکے نہیں بیٹھیں گے ہم یہاں پہ اپنے ملک میں اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے قائد کی حفاظت کے لیے ہم ہوا وقت یہاں پہ مجود ہیں اور یقیناً تم ہی وہ بزدل ہو جو بزدلانہ اقدام کرو گے اور پریس کانفرنسوں تک رہو گے تم خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جس کا اللہ ساتھ دے رہا ہے اس کا بندے کیا بگاڑ سکتے ہیں خان کی عوام خان کا پاکستان خان کی فوج خان کے یہ ادنا کارکنان تم کیا چیزوں موسن نکوی تم نے جو بولنا ہے جو کرنا ہے کر لو انشاءاللہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہوگا اور انشاءاللہ پھر دوبارہ خان ہوگا پھر دیکھیں گے موسن نکوی تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے تمہیں کہیں موں دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی اچھا مطرمہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لیڈیز یہاں پہ آج ہمیں بہت زیادہ کم نظر آ رہی ہیں آپ کو خوف نہیں آ رہا کہ لیڈیز بھی نہیں ہیں پولیس بھی نہیں ہیں اللہ نہ کرے اچانک رانہ سناو اللہ غیبی طریقے سے کسی اور پروپوگنڈے کے ساتھ پولیس لے آئے آپ در کیوں نہیں رہی ہیں ہم آپ کو مسلسل دیکھ رہے ہیں کبھی آپ خان صاحب کے گھر کے باہر ڈنڈا پکڑ کے کھڑی ہیں کبھی آپ کسی جگہ پہ مختلف پوزیشن میں آپ کھڑی ہیں اب یہ خان صاحب کے گھر کے گیڑ کے آگے یہ کنٹینر لگا ہوا ہے آپ نے اب یہ پوزیشن سنبھال لی ہے کیا وجہ آپ کو ڈرنی لگ رہا دیکھیں جی خوف کے بودھ ہم نے توڑ دی ہیں جب جیل بھرو تحریک تھی ہم خوف کے بودھ توڑ کے گھروں سے باہر نکلی ہیں اور خواتین جو صبح سے ڈیوٹی دے رہی تھی یہاں پہ اب شفٹوں میں ہیں کچھ چلی گئی ہیں ریسٹ کریں گی پھر آئیں گی ابھی کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم ہر ایک خاتون ان کے ساتھ میں بھی ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے ہم دل سے خان کے چاہنے والے ہیں تو ہم یہاں پہ مجود رہیں گے یہ جو مرضی سازشیں کر لیں جو مرضی نئے پلان بنا لیں جو ہتھکنڈے انہوں نے اپنانے ہیں اپنا لیں ایک کال کی دیر ہوتی ہے ہم سب چکنہ ہیں یہ مت سمجھیں کہ یہاں پہ کارکنان اگر کم وقتی طور پہ نظر آ رہے ہیں یا خواتین وقتی طور پہ نظر آ رہی ہیں نہیں ہم چکنہ ہیں ہمارے کان کھڑے ہوئے ہیں ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ہم بلا تخیر یہاں پہ اسی طرح سب لوگ مجود ہوں گے جیسے کہ یہ لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں یہ جب نقام واپس لوٹے تھے اور انشاءاللہ تعالی ان کو ہر دفعہ ان کو نقامی قسام نہ کریں اچھا رانہ سناؤلہ اور مریب نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کے گھر عمران خان کے جتنے کیمپیں ان میں دہشتگرد بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب نے پشاور سے دہشتگرد منگوائے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہیں کتنے لوگ ہیں وہ تو آپ ہمیں بتائیں میڈیا پہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے ذرا ان کو بتا دیں کہ ان کا حلیہ کیسا ہے تاکہ ہم بھی بچیں اور خان صاحب کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی بچیں وہ دہشتگرد کون ہیں کیسے ہیں دیکھیں جی مسہوم بچے دہشتگرد ہیں باپردہ خواتین دہشتگرد ہیں یہاں پہ بہت ساری خواتین باپردہ بھی پھر رہی ہیں کیا وہ دہشتگرد ہیں یہ طالب علم ابھی جو تعلیم کے مراحل مراحل حاصل کر رہے ہیں کیا وہ دہشتگرد ہیں یہ مسہوم کے پی کے کے بھائی چھوٹی چھوٹی عمروں کے یہ دہشتگرد ہیں یہ صرف خان کی محبت میں یہاں پہ سب جمع ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کون آپ کو دہشتگرد نظر آ رہا ہے ان کے چہروں سے ان کے ہلیوں سے لگتا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں اگر یہ دہشتگرد ہوتے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم فیصلہ بات میں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہوتے اگر یہ دہشتگرد ہوتے تم اسلام آباد میں اس دن تم نے جو مضموم حرکت کی تمہارے جو ہتکنڈے وہاں پہ اسلام آباد کے خان جو ہے وہ عدالتوں تک جوڈشل کمپلیکس تک نہ پہنچ جائے کیا اگر یہ دہشتگرد ہوتے تو وہ سب کرنے دیتے یہ تو وہ معصوم لوگ ہیں جو اپنے پاکستان کی خاطر اپنے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنی ہم آج میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ یہ وہ معصوم لوگ ہیں جو آج بھی اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی جو شہباز شریف نے آج ٹویٹ کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ عوام کے دل سے کوئی ایسی بات نکلے آج بھی پاکستان کی عوام اپنی فوج سے بھی محبت کرتی ہے اپنے ملک سے بھی محبت کرتی ہے اور اپنے خان سے بھی محبت کرتی ہے خان صاحب کو آخر میں کوئی پیغام خان صاحب گبرانہ نہیں ہم ہیں آپ کی مائیں آپ کی بہنیں آپ کی بیٹیاں خان صاحب ہم اپنے خون کے آخری کترے تک ہم زل شاہ کو نہیں بھولنے دیں گے ہم زل شاہ کی قربانی کو رائے گا نہیں جانے دیں گے خان صاحب ہم یہاں پہ مجود ہیں خان صاحب آپ دلیری سے ڈٹے لیں دلیری سے کام کرتے رہیں دلیری سے ایکشن لیتے رہیں خان صاحب ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کے راستے میں سی سپلائی دیوازن کے یہ آپ کی بہت مربانی شکریہ ناظرین یہ ہمارے ساتھ محترمہ مجود تھی جو ویاری سے آئی ہیں عمران خان صاحب کی محبت میں عمران خان صاحب کی بہت بڑی ٹائگر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جناب بہت بڑے بڑے دہشتگرد بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے بھی دیکھیں انہوں نے بھی دیکھیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں مختلف روپ میں جو ہیں وہ دہشتگردی کرتے ہیں کبھی تسبیح کے روپ میں کبھی سجدے کے روپ میں کبھی نماز کے روپ میں وہ دہشتگردیں ناظرین ہم نے خود وہ جو نے وزر کیا مسجد میں جا کے ہر جگہ پہ جا کے ہم نے ان دہشتگردوں کو نشانہ بنائے ہم نے پکڑے ہیں جو ان کے پاس میزائل ہیں وہ میزائل تسبیح ہیں جس پہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے خان نے بھی یہی امن کا پیغام دیا ہے ہم بھی امن کا پیغام دیں گے اور میم نے بھی امن کا پیغام دیا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر شوکل کو اجازت دیں دیکھتے رہے ہیں ڈی ایس نیوز اللہ حافظ